الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علیہ من لا نبی بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دوسرا چپٹر شروع کرنے لگے ہیں جو ہے اسلامی تشخص یا ارکان اسلام اس سب چیز کا تعریف ہم پہلے لیکچر میں کر چکے تھے کہ ایک عقیدہ ہے جس کا تعلق نظریات کے ساتھ ہے اور ایک ارکان ہے جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے ارکان رکن کی جمع ہے اور رکن پلر کو کہتے ہیں ستون کو کہتے ہیں اسے عماد بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے جب ہم ابھی دیکھیں گے ارکان اسلام میں نماز بھی شامل ہے اور پھر الصلاة و عماد الدین کے نماز دین کا ستون ہے تو یہ پانچ بیسک ستون ہیں ان کے علاوہ بھی دیگر عامال ہیں جن کے اوپر اسلام کی امارت کھڑی ہوئی ہے لیکن یہ بیسک یا مرکزی یا بنیادی ارکان ہیں تو ارکان اسلام میں سب سے پہلا ہے شہادتین شہادتین سے مراد ہے دو چیزوں کی گواہی دینا توحید اور رسالت محمدیہ علی صاحبہ السلام کی گواہی دینا شہادتین یہ ان ارکان میں سے ایک مرکزی رکن ہے اگر شہادتین نہ ہو تو باقی ارکان گویا بے معنی اور بے مقصد ہو جاتے ہیں جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اقائد کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں تو شہادتین دراصل ان اقائد کی ایک وربل سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک لفظی اقرار ہے ان اقائد کا جو دل میں جن کی تصدیق موجود ہو اس کے مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک خیمہ ہے جو چار چھوٹے چھوٹے ستونوں کے ساتھ اور ایک مرکزی ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے یہ چار ستون اس خیمے کو آپس میں سائیڈوں سے تو کھڑا کریں گے لیکن جب تک وہ مرکزی ستون کے ساتھ نہ کھڑا ہو وہ درمیان والا ستون درمیان والا بانس درمیان والی لکڑی اگر نکال دی جائے تو خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہی مثال شہادت این کی ہے کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو باقی تمام کے تمام آمال جو ہیں وہ بے مانا اور بے مقصد ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود کوئی الہ نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں وَإِقَامِ الصَّلَا اور نماز قائم کرنا وَإِطَعِ الزَّكَا اور زکاة ادا کرنا زکاة کو دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتے وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانِ اور دوسری روایت میں وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَالْحَجِّ صَوْمِ رَمَضَانِ روزِ رمضان کے اور حجِ بیت اللہ اللہ تعالی کے گھر کا حج کرنا تو یہ پانچ بنیادی ارکان ہیں یہ پانچ کیوں ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پانچ صرف اس وجہ سے ہیں کہ عبادت کی ہر شکل میں سے ایک ایک کو شامل کر دیا گیا اور اس طرح تمام کی تمام عبادات اس میں آگئیں کچھ نے کہا نہیں یہ مرکزی عبادات مرکزی ارکان ہیں تمام کا تمام اسلام اس بنیاد پر ہے یعنی ان کے بغیر باقی عمال گویا بے مقصد ہو جاتے ہیں تو شہادتین جس طرح ہم دیکھ چکے اور پہلے ہم عقیدے میں اسے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں یہ انہی دو عقائد کی وربل سٹیٹمنٹ ان کا اقرار کرنا ہے اور اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا یعنی جب انسان ایک چیز کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا اقرار کرتا ہے اور اس اقرار کے بغیر اس گواہی کے بغیر کس طرح اسے مسلمان سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان دل سے تو تصدیق کرے کہ میں مسلمان ہوں اور زبان سے بغیر کسی مجبوری کے ہچکچاتا رہے اور اس گواہی کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع کر لیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بھی کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کی پیروی نہ کرے جو میں لے کر آیا ہوں یعنی وہ رسالت وہ نبوت وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے اس کے بعد نماز ہے نماز عبادت ہے اور اس سے آپ لوگ تمام واقف ہیں کہ یہ دن میں پانچ وقت مسلمانوں پر فرض کی گئی جب جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ بعض اوقات جو چیزیں ہمیں بہت آسان لگتی ہیں ہم ان کو لکھنا بھول جاتے اور اس وجہ سے پھر چونکہ تفصیل کم ہوتی ہے جواب کی تو اس کے مارکس کٹتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ جواب اس طرح دے کہ گویا آپ اس شخص کو بتا رہے ہیں کہ جسے کچھ علم نہیں اچھا ادھر ایک بڑا لطیف نکتہ ہے بہت پیارا ایک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ نماز کے قائم کرنے کا کہا گیا نماز کے قائم کرنے کا کہا گیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں یہ فرق ہے کہ نماز جب قائم کی جائے تو نماز ہمیشہ قائم رہے ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز پڑھی جائے اور زہر کی نماز رہ جائے اثر کی نماز رہ جائے یا ایک دن فجر کی نماز پڑھ دی اگلے دن چھوڑ دی تو یہ قائم کرنا مراد نہیں تو قرآن اور حدیث میں قائم کرنے کا کہا گیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے احادیث میں سے ایک ہے رأس الامر الاسلام وعمود الصلاح کے نماز اسلام جو معاملہ ہے اس کا رأس یعنی سرہ ہے اور اس کا ستون ہے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ رکن بھی ستون کو کہتے ہیں اور عمود اماد بھی ستون کو کہتے ہیں نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ترک صلاة متعمد فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا کفر اکبر نہیں کہ جس سے انسان بلکلی اسلام سے باہر نکل جائے بلکہ ایک کفر اسغر یعنی اس میں اور کافر میں فرق کیا رہ گیا اگر اس نے نماز ہی چھوڑ دی اور اسی وجہ سے قرآن میں جب آپ دیکھیں کہ جہنم والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر گئی تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرما اِنَّا اَحَدَكُم اِذَا صَلَّ يُنَاجِ رَبَّهُ کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے گویا اپنے رب سے چھپکے چھپکے باتیں کرتا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ سے سؤال کرنے کا ایک ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرما جب بھی تمہیں کوئی گناہ کر بیٹھے تو وضو کرے اچھی طرح اور دو رکعت نفل پڑے کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے لیکن یہ تب کہ جب انسان کو توبہ کا ندامت کا شعور ہو اسے احساس ہو کہ میں نے غلط کیا تھا اور میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا اگر اس کے دل میں نہیں دے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما سئل سئل عنی الصلاة کہ پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی کب قیامت کے دن اس کے بعد پھر نماز کے چند فوائد ہیں جس طرح انہوں نے آٹھ فوائد دی ہیں اس سے آپ پورا سات یا پانچ فوائد بھی یاد رہ جائیں تو وہ کافی ہیں انہوں نے اب پہلا فائدہ یہ بتایا کہ احساس تازہ رہتے تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالی کا احساس ذہن میں تازہ رکھنا ہے تو نماز کا ایک فائدہ بلکہ ہر عبادت کے فائدے میں آپ اس کو شامل کر سکتے کہ اللہ تعالی کی یاد ذہن میں رہے اللہ تعالی ذہن میں رہیں غافل نہ ہمیں یاد رہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہم کس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے آخرت میں جانا کہاں ہیں موت کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا دوسرا فائدہ کہ اس سے اللہ تعالی کے قرب کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے میرے ساتھ کوئی میری مدد کرنے والا ہے میرے ساتھ کوئی مجھے سننے والا ہے اور مجھے تمام آفات مسیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے والا ہے تیسرا اس کا فائدہ کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے اب اس کے دو ایسپیکٹس آجاتے ہیں دو اینگلز اس میں آجاتے ہیں ایک تو یہ کہ جب انسان نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس سے یہ ذہن نشین رہتا ہے کہ میں نے دوبارہ نماز پڑھ نہیں ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے تو میں کس مو سے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گا اگر میں گناہ کروں گا دوسرا یہ کہ انسان اگرچہ برے سے برا ہی کیوں نہ ہو جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز کے بعد چاہے وہ گناہ میں ملوث ہو جائے لیکن نماز پڑھتے ہوئے برے سے برا شخص گناہوں سے بچا رہتا ہے اگرچہ اسے کوئی آ کر گالی بھی دے دے وہ واپس گالی نہیں دے گا کیونکہ جیسے ہی وہ بولے گا اس کے نماز ٹوٹ جائے گی چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور وہی مقصد کہ اس سے پھر جنت کا حصول ممکن ہوتا ہے پانچوہ فائدہ کہ اس سے انسان میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے انسان ہر رنگ و نسل کے بندے کے ساتھ ملتا ہے اخوت پیدا ہوتی ہے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے چھتا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس وجہ سے جب بندہ کسی کے ساتھ ہو کر نماز پڑے یا کوئی بھی کام انسان کسی کے ساتھ کرے تو وہ زیادہ محصر ہوتا ہے جس طرح انسان ایک اکیلہ کچھ کام کرتا ہے ممکن ہے وہ ایک دن چھوڑ دے لیکن اگر وہ کسی کے ساتھ کرے گا تو وہ کام وہ نہیں چھوڑے گا دوسرا جب وہ کسی کے ساتھ کرے گا تو زیادہ بہتر طریقے سے کرے گا اسے دیکھ کر اس میں بھی جذبہ پیدا ہوگا تو جب مسجد میں جا کے ساروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو دوسروں کو دیکھ کر شوق مزید بڑھتا ہے ساتھ وان فائدہ نماز کا یہ کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ان لوگوں کو دیکھ کر جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی نماز پڑھا کریں آٹھ فائدہ یہ کہ اس سے ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے وقت کی پابندی کا شعور ہوتا ہے اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے انسان ایک امام کے پیچھے اس کی تمام باتوں کو جب وہ کہے تب ہی اس پر عمل کرتا ہے اپنی چیزوں کو اپنی خواہشات کو اپنے ارادوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد پھر بے روح نماز کا ذکر ہوا کہ بے روح نماز کون سی ہے کہ جو نماز میں ہم بس انہی دو ارکان کو پڑھیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی تین ارکان کے متعلق پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ